موسیقی تو آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے The Rise of Nationalism in Europe Part 4 آج ہم لوگ Part 4 کرنے والے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھاتا ابھی تک ہم نے پڑھاتا کہ کس طریقے سے آپ کی kingdoms کس طرح سے رہتے تھے راجہ لوگ کس طرح سے راج کرتے تھے جو common people تھے مطلب جو third state تھی جو 90% population ہوتی تھی وہ ان لوگ کی جو life ہے وہ بہت بہت زیادہ خراب تھا despotic type کے تھی تو اس کو بدلنے کے لیے یہ فرنچ revolution ہوا اور اتنے سارے revolt ہوئے revolutionary war کیا Napoleon نے اپنے آپ کو emperor گوشت کر دیا تھا فرانس کا اور وہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹریز کو دیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹس کو دیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹس کو وہ لبریٹ کر رہا تھا اس کے اکورڈنگ شروعات میں تو بہت سارے لوگوں نے اس کا سمرتھن کیا بہت انتیزیاسٹکلی ایکسائٹیڈ ہو کر ان لوگوں نے اس کا سپورٹ کیا لیکن لیٹر آن پھر سمجھ میں آنے لگا کہ اب ان لوگوں کی زندگی کوئی بہتر نہیں ہوئی اور زیادہ خراب ہوگی کیونکہ فورسٹ کونسکرپٹ کیا ان کو جب ادستی میں فورس فلی ان کو آرمی میں ڈالا دوسرا ان سے ٹیکس بڑھا دیا گیا کچھ اچھے کام بھی کیا تھے جسے ٹول ٹیکس کم کر دیا گیا تھا کچھ جگہ سے ٹول ٹیکس ہٹا دیا گیا تھا اور جو تھرٹی کرنسی چلتی تھی جرمنی پرنسپالٹیز میں وہ کر کے دو کرنسی کر دی گئی تھی تو یہ سب کافی کچھ صحیح کیا تھا اور ویڈ یونی فارم کیے تھے آپ کے میجورز جو لیندھ ہوتے ہیں اس کو یونی فارم کیا تھا یہ کچھ صحیح بھی چیز تھی لیکن جو وہاں کی لوگ تھے ان لوگوں کیلئے یہ پروز سے زیادہ کونس زیادہ تھے تو ان لوگوں نے ریولڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جو بیٹل آف وٹرلو میں پھر نیپولین ہار گیا تھا اب بیٹل آف وٹرلو میں نیپولین ہارنے کے وجہ سے کیا ہوا کہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری الاسٹک ہوتی الاسٹک ہم لوگ کھیشتے جاتے ہیں کھیشتے جاتے ہیں کھیشتے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو وہ واپس اسی سٹین میں چلا جاتا ہے تو یہی ہوا کہ جب لیبرالیزم اپنے وچرم سیما پہ پہنچ رہا تھا تو پھر کئی بار ایسا لوگوں کو تھا کہ وہ جو واپس سے ہی جو کنزرویٹیزم ہے وہ بیٹر ہے کنزرویٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے الگ الگ ٹائپ کی گروپ ہوتے ہیں جسے ایک ہوتا ہے اوٹھوڈاکس اوٹھوڈاکس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں اسی پر ہی بہت کل بہت کل ادھم اس ٹرانگلی اسی میں ٹکے رہے ہیں کنزرویٹیوز کا لوگ مطلب ہے کہ ٹریڈیشنز کو ماننا چاہیے میں لیکن اگر ہمیں چینج کرنا ہے تو بہت سلولی سلولی چینج کرنا ہے جو اور پھر ہوتے ہیں آپ کے ریڈیکلز ریڈیکلز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریڈیکلز ایکشلی کسی بھی گروپ میں ہو سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی سٹرانگلی اس کو ڈیٹرمائن کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب نہیں جو ہم بول رہے ہیں ہمیں وہ کروانا ہی ہے دوز آر ریڈیکلز ریڈیکلز کسی بھی ہو سکتے ہیں اورتھوڑکس میں بھی ہو سکتے ہیں کنزروریٹس میں بھی ہو سکتے ہیں لیڈیکلز میں بھی ہو سکتے ہیں لیڈیکلز کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو بھی سوسائیٹی میں جو ٹریڈیشن چل رہے ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو اس میں لیڈیزم میں فریڈم کا جو پرٹیکل اور ہر ایک پرسن کی فریڈم کا بہت زیادہ اس میں اسکوپ رہتا ہے فریڈم کو بہت زیادہ ماانتے ہیں اب فولوئنگ the defeat of Napoleon in 1815 European governments were driven by a spirit of conservatism پھر سے conservatism بہت زیادہ بڑھ گیا conservative believe that established traditional institutions of a state and society like the monarchy the church social hierarchies property and the family should be preserved انہوں نے کیا کیا جو پہلے کا جو سسٹم تھا جو تھوڑا سا تیڈیشنل انسٹیوشٹ تھے جو راجہ تھا جو چرچ تھا اور جو کاس سسٹم تھا توشل ہائیکیز کا مطلب کیا ہے کاس سسٹم پروپرٹی آف جو فیملی تھی جسے میں نے آپ کو بتایا جب یہ لیبرالیزم بڑھنے لگا تھوڑی 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 سی اکنومی بھی بیٹر ہو رہی تھی تو لوگ اپنے ویلچ سے زیادہ سٹیز میں آ رہے تھے جب وہ سٹیز میں آ رہے تھے تو نیوکلیر فیملی بن رہی تھے نیوکلیر فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے کی لڑکا لڑکی اور اس کی بچے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے نیوکلیر فیملی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی مطلب اس کے چاچا بھی ہوں گے ماما بھی ہو سکتے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے تھے تو اس میں سب سے زیادہ جو پاور ہوتی تھی وہ ہوتی تھی گرینڈ پیرنٹس کے پاس to the society of pre-revolutionary days تو زیادہ تر جو conservators پاوری تھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ بلکل واپس پہ جائیں revolutionaries سے پہلے والے رہا در ریلیز from the changes initiated by napoleon that modernization could be in fact streng traditional institution like monarchy it could make state power more effective and strong a modern army and efficient bureaucracy a dynamic economy the abolition of federalism and subdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe انہوں نے کہا کہ واپس نہیں آنا ہے لیکن ہمیں جو نیپولین نے جو کیا ہے اس سے جو اچھی چیز جو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں وہ لے لو کیا اچھی چیز لگی ان کو ان کو لگا کہ بھئی ہے آپ پہلے تو منارگی کو پھر سے strong کرو دوسرا کیا کرو ایک modern army ہونا چاہیے کہ army ہمیشہ کھڑی رہے کیونکہ دیکھو کیا تھا feudal system میں کیا ہوتا ہے کہ راجہ کے پاس کوئی army نہیں ہوتی تھی بہت چھوڑا سا اس کی army بہت چھوڑی سی army ہوتی تھی تو army آتی کہاں سے تھی army آتی تھی loads سے جو وہ جن کو وہ دیتا تھا جو land دیتا تھا دیکھو feudal system میں کیا تھا پورا جیسے مالو country ہے جیسے فرانس ہے پورا country بلانگ کرتا ہے راجہ کو اب راجہ appoint کرے گا کسی جگہ کو governor کو تو وہ اس کا کیا ہے vessel ہے vessel کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے اگر ہم لو یہ رمائن میں بات کریں تو رام جی وہ بھرت نے بھرت جی نے بولا کہ رام جی کے state ہم جو راج کر رہا ہوں لیکن یہ جو kingdom ہے وہ رام جی کا ہی ہے تو جو بھرت جی ہیں وہ رام جی کی کیا ہے vessel ویسے ہی اس time جو governor ہے وہ کیا ہے اس کا vessel ہے کس کا راجہ کا کہ اس کی instead وہ راج کر رہا ہے لیکن راج تو کس کا ہے راجہ کا ویسی governor کا اندر کون سے ہوں گی loads ہوں گے اس کے اندر lesser loads ہوں گے اور ان کے اندر زمیدار لوگ اب زمیدار لوگ کے اندر کون ہوں گے سرف ہوں گے یا کوئی بھی اس طرح سے لوگ ہوں گے تو یہ جو ہے یہ فیڈل سسسٹم وہ چاہتے تھے کہ یہ abolish ہو جائے کیونکہ اگر پوری سب کی سب power اگر مان لیجئے صرف راجہ کے پاس ہے تو وہ پرولم مجھتی ہے اگر کوئی خراب راجہ آ جائے تو وہ چاہ رہے تھے یہ تو abolish ہو جائے لیکن autocratic monarkies ہو جائے مطلب کی جو جسے کی cabinet جسے جو cabinet ہے وہ راج کرے آگے دیکھئے آگے دیکھئے ہاں in 1815 representatives of the European powers Britain, Russia, Parisia and Austria who had collectively abolishon کا مطلب ہوتا ہے جسے ایک سٹرین نے پوچھا abolishon کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم کر دینا abolish کر دیا تو federalism کو کہہ رہے تھے کہ ختم کر دو surfdom کو بھی ختم کر دو surfdom کا مطلب یہ ایک fancy word ہے for slavery یہ slavery ہی ہوتا ہے surfdom ٹھیک ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ بول رہے ہیں تو 1815 میں representatives of the European powers Britain, Russia, Parisian Austria یہ جو چاروں پاور تھی انہوں نے مل کر Napoleon کو ہرایا تھا Battle of Waterloo میں who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe the Congress Congress کا مطلب ہوتا ہے gathering was hosted by the Austrian Chancellor Duke Meternik the delegates the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the objective of undoing most of the changes that had come in Europe during the Napoleonic war کی مطلب جو Napolenic war کے ٹائم پر جو changes آئے ان کو کیا کرنا چاہتا تھا وہ undone چاہتا تھا واپس ویسے ہی پرانے ٹائم پر لے جانے چاہتا تھا the Bourbon dynasty which had been deposed during the French revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon جو Bourbon dynasty تھی جو French revolution سے پہلے والی تھی اس کو پھر سے restore کیا گیا Bourbon dynasty کے ہی اسپین میں بھی راج وہی لوگ کرتے تے تو ان کو پھر سے ریسٹور کیا گیا فرانس کا جو جس نے وہ اس نے annex کیا تھا تو وہ واپس ان کو دیا گیا اور مطلب ان کی boundary کو بنا دیا گیا فرانس کی boundary کو بنا دیا تاکہ further expansion نہ ہو اس کا اسی میں پھر thus the kingdom of the Netherlands which included Belgium was set up in north جو فرانس کی north پہ ایک Belgium country ابھی ہے modern اور Netherlands بیلجیم اور نیدر لینڈ ملا کر پورا ایک country بنایا پھر ایک جنوہ پیڈمونٹ 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 جو جنوہ پیڈمونٹ پیڈمونٹ مل کر اٹلی بنیں گے پوریشیہ 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 دیا گیا جس میں ایک الشیس اور لورین اس پہ بہت نازم کی ٹائم پر بہت ایمپورٹنٹ سٹی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ کول بہت تھا اور رائن ریجن بھی دیا گیا تھا انکوپوریشیہ کو اسی تائم یہ جو ویسٹرن فرنٹیر سے یہ رائن ریجن ہے جو آسٹریہ 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 جاتا میں نے انٹینشن وہ تھا کہ پھر سے منارکی اس کو ریسٹور کیا جائے جو آور تھرو کر دیا گیا تھا نیپولین کے ٹائم پر تو پھر سے وہ اسی کنزرویٹیو آرڈر کو پھر سے لے کر آئیں یوروپ میں کنزرویٹیو ریجیمز سیٹ اپ ان ایٹین ففٹین ور آٹوکریٹک آٹوکریٹک کا مطلب کیا ہے کہ ایک پارٹیکلر ایلیٹ فیملیز جو ایلیٹ پیپل ہیں وہی راج کریں اس کو بولتے ہیں آٹوکریٹک they did not tolerate criticism and dissent کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی بھی خراب چیز بولے dissent کا مطلب آپ جسے اتنا نعرہ لگاتے ہیں کسی کے گورنمنٹ کے خلاف یہ سب تو بلکل بھی پسند نہیں تھا ان لوگوں کو and so to curb curb کا مطلب ختم کرنا یا فکر کنفائن کرنا باؤنٹری بنانا activities that caution the legitimacy of روٹوکریٹک گورنمنٹ most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers books plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom تو بہت سارے لوگوں نے انہوں نے کیا کیا autocratic government نے انہوں نے imposed کر دیا censorship لو کہ آپ کیا بول رہے ہو newspaper میں آپ کیا بول رہے ہو کتابوں میں plays میں songs میں وہ پہلے دیکھتے تھے کہ آپ جو بھی play بنانے والے ہو جو آپ کانے لکھنے والے ہو پہلے ہمیں دکھائیے پاس ہوگا تب ہی ہم لوگ آپ کو یہ سب چلانے دیں گے ورنہ you are banned the memory of the french revolution nonetheless continue to inspire liberals جو memories تھی french revolution پھر بھی inspire کر رہی تھی liberals کو one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press دیکھئے آج جو ہماری دنیا ہے جو ہماری زندگی ہے وہ بہت زیادہ پریلیت ہو رہتی ہے اس french revolution سے french revolution یہ ہماری mankind کا ایک milestone ہے کیونکہ اس نے ہمیں دیا ایک چیز liberalism دوسرہ دیا freedom of the press اور secularism بھی دیا تحسینے اتنا زیادہ secular country ہے فرانس کہ اس نے بلکل dissociate کیا ہوا ہے اپنے آپ کو religions ایک دم کہ کوئی بھی symbol نہیں آپ لوگ public اس میں پہن سکتے ہیں جیسے آپ اگر فرانس کے public اس میں جائے تو cross نہیں پہن سکتے آپ ہجاب نہیں پہن سکتے ایسا کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے public place میں جو آپ کی religion کو درش آتا ہے یہ فرانس میں بلکل وہ ہے مطلب یہ ایک طرح سے anti-religion type کا ہے تو یہ بہت زیادہ secular ہے جیسے انڈیا بلکل different ہے آپ کو جو پہننا وہ پہنو جو کرنا وہ کرو یہاں پہ کچھ نہیں گرے گا تو انڈیا secularism بلکل different ہے فرنچ secularism بلکل different ہے فرنچ secularism basically مطلب کیا ہوتا anti-religion اور انہوں نے freedom of the place freedom of the place میں اتنا زیادہ انہوں نے فوکس کیا مطلب اگر کوئی بھی انسان کچھ بھی بول رہا doesn't norway سب سے number one ہے freedom of the press مطلب آپ کچھ بھی بول سکتے اور آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا even ایک چائنہ کا جو ہونگ کونگ کا مور پریسائز ایک جانلیس تھا جس نے کمیونیس پاری کی بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بولا اور وہ وہاں سے بھاگ کے Norway پہنچا چائنیز گورنمنٹ نے بہت زیادہ ایمپوز کیا نوروے پر بہت زیادہ ڈھمکایا نوروے کو لیکن وہاں کا جو پریم نیسٹر تھا وہ ہلا نہیں اس نے کہ نہیں ہم اپنے اس کو نہیں دیں گے ہم ہم بکر ڈیفینڈ کریں گے جنلیسٹ کو اور اسی لئے وہ نمبر نوروے آگے دا ریولیشنریز ابھی کیا تھا کہ جتنا کنزرویٹیف لوگ جب یہ اتنا زیادہ ان کو دبا رہے تھے تو الگ الگ سیکریٹ سوسائٹیز بن رہے تھی سیکریٹ سوسائٹیز کا تو بہت زمانہ ہے بننے کا جیسے کی جو اشوک تھے اشوک کے ٹائم پر گروپ آف نائن جیمز تھے نو لوگوں کا گروپ بنایتا ہونا وہ بھی ایک سیکریٹ سوسائٹی تھی اسی طرح بہمیہ جو جیس جرمنی اس میں بنیا تھا فری میسن اور آپ کا فری میسن ہے اس میں تو بہت فیمس لوگ ہیں جیسے کی جورج واشنگ ٹن آپ کے بنجیمن فرانکلین اسی طریقے سے یہاں پر بھی بہت سارے سیکریٹ سوسائٹی بنا رہے تھے دیوری ڈیوری 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 سالو 1815 the fear of repression drove many liberal nationalists underground یہ بہت زیادہ چھپ چھپ گئے underground ہو گئے underground یہ ہوتا ہے کہ چھپ جانا کسی پارٹیکول پہ سیکریٹ سوسائٹی سپرین up in many یوروپین states to train revolutionaries and spread their ideas بہت ساری سیکریٹ سوسائٹی بن رہے لگی تھی یورپ کی ڈیورپ دیفرن پارٹس میں to be revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarkal forms that had been established after the VNR Congress and to fight for for liberty and freedom revolutionaries کیا مطلب کیا تا کہ ہمیں monarkal form کی جو government ہے اس سے ہمیں لڑنا ہے اور ہمیں کسی لیے لڑنا ہے liberty اور freedom کے لیے ازادی کے لیے لڑنا ہے most of these revolutionaries also saw the creation of national states as a necessary part of this struggle for freedom اور ان کا سب سے زیادہ وہ ہے nation state ہر جو لینگویج ہم لوگ بول رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں country چاہیے one such individual was the italian revolutionary gisipi mazzini born in genoa in 1807 1807 میں gisipi mazzini پیدا ہوئے تھے وہ بہت زیادہ دو بہت بڑے بڑے secret society بنائی تھی ایک تھا young italy ایک young europe he became a member of the secret society of the carbonary as a young man of 24 he was sent into exile in 1931 for attempting a revolution in ligoria to ligoria میں وہ revolution لانا چاہا رہے تھے تو ان کو دیش نکالا کر دیا exile کا مطلب ہوتا ہے تڑی پار دیش نکالا کو exile بولتے تو exile مارسائل مارسائل فرانس مارسائل جو ہے پاریس سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے مشکل سے دس یا بارہ کلومیٹر دور ہے اور یہ small town ہے یا village بولو جس میں آپ کے فرانس کی راجہ کا محل ہے and then young europe and burn whose members were like-minded young men from poland france italy and the german states mazzini believed that god had intended nations to be national units of mankind so italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms اور انہوں نے کہا بھگوان کا بھی چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کس میں رہے ایک country میں رہے تو یہ small states سے ایک پیچ work پیچ work مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیچ work کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جیسے کہ فقیر ہوتا ہے جو ان کی shirt ہو یا کرتا ہو اس میں different different کپڑوں سے سل سل کے بناتے ہیں اسے پیچ work بولتے ہیں اسی طرح کہ پیچ ورک اس کو ہمیں الگ کر دینا چاہیے it had to جوڑ دینا چاہیے انتو سنگل یونیفیڈ ریپبلک ویدن ویڈا الیانس of nations اور دیفرین دیفرین نیشن سے مہیں دوستی کھرنا چاہیے تیس یونیفیقیشن بھی بیس آف دا ایٹیلین لیبریٹی یہ یونیفیقیشن ہی اکیلے ایٹیلین لیبریٹی کو درشاہ پائے گا فلوائن اس موڈل سیگھر 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 پولین اس کے موڈل کو دیکھتے ہوئے سیگھر 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 جرمانی فرانس سیگھر سیگھر پولین مزین ریلیٹیلس اپوزیشن to منارکی and his vision of دیموکریتی ریپبلکس فریٹن دی کنزروریٹیلس جو اتنا ریلیٹلیس تھا مونارکی کو بہت سارے جو کنزروریٹیلس لوگ بہت اس سے درتے تھے میٹرنک ڈسکرائب ہم ایس دی موس ڈینجرس اینیمی آف آر سوشل آردر میٹرنک نے بہت زیادہ ڈینجرس سے پندرہ سال تک رہے پائی پھر 1830 پھر سے ریولٹ ہوا بہت ہوا تا اس کنزروریٹیلس ریجیمز دی پاور لیبرالیزم اور نیشنلیزم کیم تا بی انکریز ایس ریولیشن ایس یوروپ سچ ایس 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 ستی ایس 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 پولاند اب آن اہ ایس اس پہ دیکھئے ڈینجرle scotland یہ سب کھے گریڈ بریٹین کے اندر آس ایس انگری ایس ایری پر یہ دیکھئے いつ ایس 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 پیئر ایس جو روپن مون کیا گریس سربی ہے بلگیریہ رومینیا اب یہ جو گریس ہے یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہیں ان لوگوں کے لیے جیسے یوکی کے لیے پھر فرانس کے لیے کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جو گریس ہے وہ کریڈل ہے ویسٹرن سوسائٹی کے لیے جو ویسٹرن سیولیزیشن ہے وہ یہ مانتے تھے یہ گریس سے سٹارٹ ہوا ہے جیسے آسٹریلیا نیوزلینڈ یو یو ایس یا کینیڈا بھی اپنے آپ کو جو جیسے دیکھتے ہیں وہ گریس سے دیکھتے ہیں کہ گریس نے ہم لوگوں کو سب کو سٹارٹ کیا ہے تو یہ جو گریس ہے وہ تھا کریشن کنٹری اور یہ جو یہ بھی جیسے سربیہ ہے رومینیا بلگیریہ ہے اور یہ سب جو ہیں کریشن کنٹریز ہیں جسے آپ کا آسٹریل ہنگری ایمپئر فرانس اور جو آٹومین ایمپئر تھا وہ مسلم کنٹری تھا تو یہ یوں کہ ان لوگوں کو ناغوار گزر رہا تھا کہ کریشن کنٹری کے اس طریقے سے وہ آپ کے مسلم ایمپئر کے انڈر ہے تو ان لوگوں نے پھر بہت ریولڈ کرنے کے لیے گریس پر جسے لورڈ بائرون تھے بہت بہت فیمس پویٹ ہیں انہوں نے کافی پیسہ ویسا اکھٹا کیا اور سب کو انہوں نے بہت زیادہ انفلنس کیا اور سب لوگ گریس آ کر اور یہاں پر خوب انہوں نے ریولڈ کیا دیکھیں آگے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو سٹیٹس تھے جسے پولینڈ اور یہاں پر سب جگہ ان لوگوں کے من میں ہی تھا کہ ہم لوگ اس طرح سے آزاد ہو پائیں ڈیفرنڈ 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 سے جسے رشن ایمپائر سے آٹومین ایمپائر سے ان سب سے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہتے تو یہ خوب ریولیشن سٹارٹ ہوا جو شروعات میں آپ کے گریس سے ہوا تھا جس لوگ جو بہارلڈ ڈیفرنڈ سے بہتے ہیں جیسے بہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کونٹری ازاد ہو جائے جسے بہتے ہیں جیسے ہمیشا ہر چیز فرانس سے ہی صرف مہربان کے قرارے پرائے کی ضرورت میں ہوتا ہوتا ہے مجھے anے وقت کے باتے ہیں ساتھ و آئی ڈسوٹ بے پتالے چیزیر، خوشش شایر بن رویسیاں کیا ہے؟ یہ غزین تحرکت بھی casق دکھتا ہے پھرسے بھی after a war پھرسے ریبان ہوا عموانیج بھی ایک حزین وقت بچید وقت پھرسے بھی حزین و پھرسے بھی آپ کو حشران ضوار کرنا مجھے کیا فرانس کرنے میں کہ فرانس نے بت看到 جنر hungry جلی ریولیش ویارچ اپود بروسیل خطیلی ل˚关ہ بدل بلجی کونت اتھ manifائم بروسیل سن اے healed کیسےaf خطالc Poker گزار جلی ریولیش ویارچ بروسیل بر Luther شور� ختم جب بروسیل ا wisital میں یقرم بolar drop یقرم بڑھا اطisst吃 جلی ری بار جب pizza greece had been part of the ottoman empire since the 15th century so i have told you that the greek war of independence started the growth of revolutionary nationalism in europe is part of a struggle for independence amongst the greeks which began in 1821 in 1821 greeks all started nationalists in greece got support from the other greeks living in exile and also from many parts many west europeans who had sympathies for ancient greek culture like i have told us that the most people think that west europeans are the extent of greek culture poets and artists are loaded i have told you that the greece was the cradle of european civilization i have told you that the cradle of the origin of the start where the child was born where the child was born so it was the cradle of european civilization and mobilized public opinion بہت زیادہ public کو انہوں نے انہوں نے انفلینت کیا اور سپورٹ کیا اگر اس مسلم امپایا the English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war when he died of fever in 1824 English poets جو تھے انہوں نے بہت زیادہ انفلینت کیا تھا funds اکھٹے کیا تھے اور پھر وہ جو مر گئے تھے 1824 میں پھر آخر کار treaty of consternipol consternipol کا مطلبہ بہتا Istanbul of 1832 recognized Greece as an independent nation پھر اس میں وہ ازاد ہو گیا آپ کا Greece the romantic imagination and national feeling دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رہی ہے کبھی کوئی country جب اس طرح سے struggle کر رہا ہوتا سب سے زیادہ جو important ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گانے جیسے انڈیا میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وندے ماترم جن گن من یہ سب بہت important ہے ہمارے اندر کا passion جگانے کے لیے آگ لگانے کے لیے اگر ہم لوگ میں ایک unity ہی نہیں ہوگی جیسے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جیسے UP کا کوئی ہے کوئی Tamil ہے کوئی Telugu ہے سب ڈیفرن 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 پیپل ہیں دیکھیں ان میں ایک چیز unity کیا ہے ہمارا انڈیا ہمارا بھارت تو وہ کیسے ہے ہمارے ہاں کے گانوں سے ہمارے پکچر سے جسے بھارت ماتا کو اس ٹائم آیا تھا جب ہم لوگ انڈیپینڈنس موویمنٹ سٹارٹ ہوا بھارت ماتا بہت زیادہ important allegory ہے جس کو ہم لوگ دیکھ کے ہم لوگ گلتے ہیں ہاں ہم کو اپنی بھارت ماتا کو ازاد کروانا ہے بریٹیش کے چنگل سے اسی اس ٹائل میں پولینڈ میں پولینڈ میں تو کیا تھا پولینڈ پہ کبزہ تھا ریشیا کا پریشیا کا اور نیچے سے آپ کو آسٹریہ ہنگری کا تو ان میں بھی یہی تھا گانے بنا رہے تھے وہ لوگ اپنی لینگویج کو پروٹیٹ کر رہے تھے ایفگی گھر بنا رہے تھے جس سے وہ لوگ اپنے آپ کو سوچ پائیں کہ ہمارا ایسا کنٹری بنے گا جرمنی کے کہ لوگ کیا کر رہے تھے فوکلور بنا رہے تھے جیسے آپ لوگ نے کہانی سنی ہوگی سنڈریلا سنو وائٹ ریپنزل یہ ساری کہانی بہت بڑی ہیں دسنی دن بہت چھوٹا کر دیا تھا ان کو یہ بہت بڑی بڑی کہانی ہے جو گرم بردر لوگ نے کمپائل کیا تھا گانے کمپائل کیا تھے اور تو اس سے کیا ہوا نیشنل فیلنگ آئی جس سے وہنہ سے ڈوجو 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 psorias and music help express and shape nationalist feelings جو art, music, stories یہ بہت important ہوتی ہے nationalist feelings کے لئے let us look at romanticism a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment romanticism کا مطلب کیا ہے romance with country اسی میں ہوتا ہے poetry لکھنا آپ کی stories بتانا آپ کی کانے لکھنا romantic artists and poets generally criticise the glorification of reason and science انہوں نے کہا ریزن اور سائنس لوجک ہے کسی مطلب نہیں ہے میں ہم کو تو ایموشن سے مطلب ہے ہم کو تو ہمارے جو دل بولتا ہے اس سے مطلب ہے ان فوکس انسید اون ایموشن انٹیوشن ان میسٹیکل فیلنگ اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینڈریلا کی جو سٹوری ہے کافی میسٹیکل ہے اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے تو وہ سائنس اور لوجک کو بندوں نے تاگ میں رکھ دیا ان کو جو من میں آتا ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ وہ لے کر آئے their effort was to create a sense of shared collective heritage a common culture past as the basis of a nation other romantics such as german philosopher john and gotfreed herder claimed that the true german culture was to be discovered among the common folk thus folk germany میں vf ہوتا ہے تو german philosopher john and gotfreed نے کیا بولا انہوں نے کہا اگر german culture آپ کو دیکھنا ہے تو common people میں جاؤ گاؤں کی لوگوں کے پاس جاؤ وہی آپ کو real germany کی بارے میں بتا پائیں گے it was through folk songs folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation folk zeist دیش کی آتما کیسے معلوم پڑے گی folk songs سے معلوم پڑے گی folk poetry سے معلوم پڑے گی اور folk dance سے معلوم پڑے گی so collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building تو یہ بہت زیادہ important تھا یہ جو collect کرنا یہ ان کو record کرنا folk culture کو ہمارے دیش کو بنانے کے لیے جیسے میں آپ کو اس میں یہ box one میں دیکھئے میں نے آپ کو جیسے بتایا جو بھی آپ کا انہوں نے پورے پورے گاؤں گاؤں چل کر یہ پوری پوری stories انہوں نے collect کر رہی تھی تاکہ وہ لوگ یہ سنڈریلا کی یہ رپنزل کی آپ کی ہنسل گریچل کی تو تاکہ سب لوگ پڑھ کے ایک identify کر پائیں یہ ہمارا دیش ہے کہ بھرنکولر لینگویج بھرنکولر کا مطلب تو لیکل لینگویج جو بھی ہماری دیشی جیسے بھوچ پوری ہے کوئی تامیل بول رائے کوئی تیلگو بول رائے دیت وہ اور بھرنکولر لینگویج اور اور بھرنکولر لینگویج اور بھرنکولر لینگویج اور بھرنکولر لینگویج کیا مجھے پولیند کیا پارتیشنی پارتیشنی کیا پاریشنی میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کیس طرح کیسے پولیند وہ دیفرین دیفرین کینگم کی ہمیشہ آدھین رہا ہے بہت کم ٹائم رہا ہے کہ وہ آزاد رہے ہزار سالوں میں مطلب آپ کی جب سے دو ہزار سے ٹائم ہزار سے دو ہزار سے سو، دیر سو سال ہی ہو ہوا ہوں گے جب پولیند خود کا رہا ہے ہمیشہ کسی نہیں کسی کنتی کے ادھین رہا ہے even though پولیند پلیند پولیند کٹلنگ نو لونہ مکم کپڑ still یس کو بھی آزاد رکھا کیا کارول کمپسکی چیزر پورا موسیق ترنگ forkl合 جو وہاں کے ڈانس تھے جو انکوں کے میوزک تھے ان سے انہوں نے نیشنل سٹرگل کو فیلنگ کو زندہ رکھا جیسے پولینائز اور مزور کا نیشنلسٹ سیمبل بتا دی جیسے ہمارے یہاں پر کتھک ہوتا ہے کتھک کلی ہوتا ہے بھانگڑا ہوتا ہے اس میں یہ بتاتا ہے ہمارے جگہ کا ہے ہمارے ہندوستان کا ہے لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو ڈیولپ کرتی نیشنل سینٹیمنٹس میں کیونکہ اگر آپ کبھی موقع ملے تو ادھا پرینس کر کے ایک بک ہے مارکیہ بلین لکھی تھی اس میں یہی ہے کہ ہمیشہ کبھی اگر کسی کنٹری پہ آپ کو راج کرنا ہے تو وہاں کلچر کو ڈیسٹرائی کر دو ان کی لینگویج کو ختم کر دو ویسی رشیا نے بھی کیا تھا رشیا نے کیا کیا انہوں نے امپورس کر دیا کہ پولش لینگویج کو آٹلو کر دیا تھا کہ اسکول میں پولش لینگویج نہیں بولی جائے گی رشن لینگویج بولی جائے گی اس کو اپوز کرنے کے لیے اس کو اپوز کرنے کے لیے چرچ نے گیدرنگ میں پولش میں بولتے تھے ریلیجیس انسٹرکشنز جو تھے وہ بھی پولش میں بولتے تھے جس کے وجہ سے ایزا ریزلٹ بہت سارے جو پریسٹ ہیں اور جو بشپس ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا تھا سائیبیریہ بھیج دیا تھا سائیبیریہ جو ہے بہت بہت تھنڈا جگہ ہے دنیا کا مطلب بہت کم تھنڈ رہتی ہے سات چھ سات مہینے تک تو بہت بری تھنڈ رہتی ہے وہاں تو مطلب آپ سوچیں سات آٹ مہینے تک اندھیرہ ہی رہتا ہے بہت کم سنلائٹ رہتی ہے مشکل سے تین یا چار گھنٹے کے لیے بھی سنلائٹ رہتی ہے تو بہت بڑی بات ہے اور وہاں ویجیٹیشن تو رہتا نہیں تھا کیونکہ وہاں پر سب ہمیشہ آپ کی صرف شکارت سے ہی آپ لوگ کرپا ہوگے کیونکہ وہاں پر اتنی برف جمعی رہتی تھی کیا کھیتی ہوگی تو جو پولیش بولنے کو ہی بولا جاتا ہے یہ سٹرگل ہے رشن ڈومینس کے لینگویج بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے کسی بھی دیش کے لیے ایک یونیٹی کے لیے لینگویج میزک اور آپ کی یہ فرکلور اور یہ سب بہت زیادہ امپورٹن ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ میں آئے ہوگی اب ہم لوگ پارٹ فائیو اگلی کلاسے پڑھیں گے